برانڈیٹ کے بارے میں تو آپ کو یہ جو بلکل سفید شلوار والے ہیں کڑتے برانڈیٹ کے بغیر جو ہیں یہ آپ کو تقریباً 220 تک پڑے گا لات میں وہ اس میں برانڈیٹ بہت کم نکلتے ہیں تقریباً ایسا سمجھو کہ آپ کا 35 40 50 تک نکل جائے گا سوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس طفعہ ہم نے چنا ہے لائٹ ہاؤس کو کیونکہ اس کی بہت ریکویسٹ آتی ہیں اور ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو اس کے ایک ریٹیل ریویو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے کبھی مسنا ہو تو شروع کرنے آج کا ریویو کے لائٹ ہاؤس کس طرح سے یہاں پر سٹالز وغیرہ ہیں شاپس وغیرہ ہیں اور یہاں پر کیا کیا چیز آپ کو مل سکتی ہے اس کی پہل یہ گلی بنی ہوئی ہے جس کے اندر کے چھٹ چھٹی سے سٹالز ہیں چھٹ چھٹی سے شاپس ہیں ایک طرف اس کی شاپس بنی ہوئی ہیں اور دوسری طرف ان کے سٹالز بنے ہوئے اس طریقے سے اس پہ کافی چیزیں موجود ہیں جس میں کہ ہمارے جو جنٹ کے کپنے ہیں یا لیڈیز کے ہیں یا انڈر گارمٹس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شاپس کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بلینکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ٹی شیٹس کے سٹالز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر بہت سا سداموں م بشور ہے یہاں پر کمبل بہت زبردست اور بہت مناسب ملتے ہیں یہ یوزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیو نہیں ہوتے ہیں ان کو آپ لوڈ ڈرائی کلین کر کے یا واش کر آکے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں لیکن بہت مناسب اس کے علاوہ یہاں پر کچھ نیو ورائیٹی بھی ہوتی جیسے کہ ویسکورٹس وغیرہ ہو گئے جنٹس کی ورائیٹی لیڈیز کی ورائیٹی بچوں یہاں پر دو تین شاپس ہیں لیکن بہت یہاں پر مناسب کپنے سارے برینڈڈ ہوت فینسی فروکس ہوتے ہیں آپ بچوں کے کیجول ویرز ہوتے ہیں تقریباً یہاں پر آپ کو ففٹی ہنڈرڈ روپیز سے لے کر دھائی تین سو چار سو تک اپنی جو ریکوائیڈ چیز کی قولٹی ہے وہ یہاں پر مل جائے گی بچوں کے بڑے پیارے پیارے سے فروکس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹر فروکس بہت اچھے ہوتے ہیں قولٹی بہت اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ استعمال بھی نہیں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ ایزیلی ان کو درائی کلین کر آکے و رائنوں کی شورٹس ہیں پھر جینز کی ڈینم میں کچھ آ جاتی ہیں کچھ آپ کی خاکی سمپل میں آ جاتی ہیں بچوں کی شرٹس بہت پیاری تھی یہاں پر کچھ چک کی شرٹس تھی کچھ بٹن شرٹس تھی کچھ ٹی شرٹس تھی چھوٹے بچوں کے لیے جن کے قولٹی کی بہت اچھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بارگیننگ بہت چلتی ہے آپ نے بارگیننگ کر کے چیز جو ہے وہ مزید اپنے سستی کروا سکتے ہیں یہ دو سو روپے میں تمام جو ہیں یہ ڈینم کی ڈانگریز ہیں ٹی کس میں ڈینم بھی تھا اس میں چیک بھی تھا گلز پوائز یونی سیکس ہوتی ہیں بیسیکلی یہ آپ بچوں کو پہنا سکتے ہیں بچوں کو پہنا سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹرینڈی سی آپ شرٹس خرید کے اور یہ دیکھیں تقریباً ہر کلر میں وجود ہے اور ٹو ہنڈرڈ کی ٹو ہنڈرڈ بہت ریزنیبل میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ان کی قولٹی بہت جی تقریباً ہزار بارہ سو کی قولٹی کی یہ ڈینمز ہیں سوری � سٹارٹ میں ایک شاپ ہے گلی میں یہ آتی ہے آپ جا کے وزٹ ضرور کریں اس کے علاوہ کچھ بچوں کے ٹراؤزرز ہیں پینٹس ہیں یہ یونی فارم ڈیزائن بھی موجود تھی جو کامبیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سمبل بھی موجود تھی شورٹ بھی موجود تھی جو کہ بچے وہ آپ گھر میں کیجولی ویئر کرا سکتے ہیں یہ بھی یونی سیکس ہوتی ہیں بچے بچوں دونوں کو پہنایاں اور یہ تقریباً ہنڈرڈ ون ففٹی میں آپ کو مل جاتی ہیں بچوں کے کیجول جو گھر کے کپے ہوتے وہ یہاں پہ ضرور آپ وزٹ کریں ہاں سے لینے کے لئے یہ ساری جو ویسکورٹس ہیں یہ نیو ہیں ٹھیک ہے لائوٹ آئیس میں یہ ہے کہ یہاں پہ نیو شاپس بھی ہیں اور سیکنڈ ہینڈ شاپس بھی ہیں پری لف چیزیں بھی ملتی ہیں یہ تمام جو ٹراؤزرز آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بھی تمام جو ہیں وہ نیو ہیں کچھ اس میں اولڈ شاپس بھی ہوتی ہیں یہ ہم ابھی آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ یونز ہے لیکن ان کی بھی دیکھیں کالٹی بلکل نیو ہے جینز آپ کو بہت اچھی مل ملے گی یہاں پہ تقریبا جینز کی بہت ساری شاپس ہیں جہاں پہ ڈیفنڈ 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 رینجز میں ملتی ہیں جینز اگر آپ شاکین جینز پہنتے ہیں ضرور جاگا وزٹ کریں اچھا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت سی ایک جینز ہے سٹائلر سی لیٹیز میں اور بلک کلر میں بڑے چیز کی جو ہے وہ ڈیزائنگ ہوئی ہے پرلز اور اس کے ساتھ اس کے لئے آپ کو بیل ورٹم چاہیے نیرو چاہیے کسی بھی کلر میں دیکھیں یہاں پہ بلو ریڈ ییلو ٹرینڈی جینز جو ہوتی ہیں وہ ہر کلر میں یہاں پہ موجود ہیں کافی سٹالز ہیں یہاں پہ جینز کے ہم نے دو ہی وزٹ کیا اچھا اس طریقے سے یہاں پر چھٹ چھٹ سے سٹالز بنیں اور آپ چلتے ہیں یہاں پہ سردیوں کے بھی کافی کپنے ہوتے ہیں لیکن آپ کا پتہ ہے کہ کاراجی میں سردی زیرہ کم ہوتی ہے دوسرے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں کیونکہ کافی ریزنیبل اچھے باہر کے کوٹس اور چیکٹس وغیرہ مل جاتی ہیں یہاں پر ریزنیبل بہت زیادہ یہ آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں کوٹس کے دیکھیں ڈیزائن کے تھے خوبصورت ہے یہ آپ لوگ آفیس ویڈ میں یا ویسے ہی فنکشن وغیرہ پہ ان کو یوز کر سکتے ہیں تمام یہ برینڈڈ ہوتے ہیں باہر کے ہوتے ہیں ایون ٹائگز لگے ہوئے ہوتے ہیں کچھ چیزیں تو بالکل نیو ہوتی ہیں زیادہ سی یوز ہوئی ہوتی ہیں یہ ہم آپ کو ایک سٹال دکھا رہے ہیں جہاں ہم بچیوں کے فروگ یہ 300 ایچ تھے اور بہت زبادہ دیکھیں کتا خوبصورت یہ فینسی فروگ ہے تقریبا یہ 2 ایجرز تک کے بچی کے لیے اور کالٹی بھی بہت اچھی ہے باہر کی برینڈز ہیں آپ کو پتہ ہیں ہم کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہم کوئی ایک اور دکھا رہے ہیں یہ سلک میں رو سلک میں بنا ہویا فروگ بہت خوبصورت اچھا یہاں پر سنڈے کو یہ مارکیٹ بند ہوتی ہے باقی ہفتے کے دنوں میں کھولی آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ آوز بڑا مشہورہ رش یہاں پہ بہت ہوتا ہے لائٹ آوز کے بہت سارے حصے ہیں یہ کپڑوں کی ہم آپ کو مارکٹ دکھا رہے ہیں یہ سائیکل کی مارکٹ ہے پر فیوم کی مارکٹ بہت ساری مارکٹس ہیں اچھا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ بچوں کے یہ جو کوسٹیومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں بچوں کے کوسٹیومs جو پرنسس کے کوسٹیومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے جو سپر ہیروز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کوسٹیومز یہاں پہ آپ کو 300 400 میں ملیں گے اور یہ کچھ پیڈڈ والے کوسٹیومز ہیں ٹھیک ہے جو بالکل بہن کے بچے کو لگتا ہے کہ جیسے اس نے پوپر اس کی جو فٹنگ ہوتی ہے بڑی اچھی سی بنی ہوتی ہے پیڈڈ بیچ میں انہوں نے یہ دیکھیں بلکل جس طرح کہ انہ ہر سائز یہاں پہ موجود تھا اور دوام سپر ہیروز موجود تھے کیپٹن امریکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہلک ہے سپر مین ہے سپائیڈر مین ہے بیٹ مین ہے بچوں کے بڑے یہ پسندیزہ ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اچھا ہم آپ کچھ لیڈیز ورائٹی بھی دکھا رہے ہیں کہ لیڈیز یہاں پہ کپٹے کس طریقے سے ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو کرتیاں بھی ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو سوٹس پہ ملیں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں نے بڑی دیکھی کہ جو پاکستانی برینڈز ہوتی ہے لیکن باہر جو لوگ یوز کہتے ہیں وہاں سے پھر یوز کپریں یہاں پہ آتے ہیں اور کھاڈی جے ڈوڈ لائیم لائٹیز تمام کرتیاں آپ کو یہاں پہ پانسو چیزوں میں ملتی ہیں لیکن یہ کہ ڈرزائنز وہ پرانے ہوں گے ٹھیک ہے جو یہ وولیمز ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں دیفینیٹی کیونکہ نئے تو اتنی جلدی باہر سے آ نہیں سکتے نا تو فینسی ویرز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک برینڈ کے نہیں ہے لیکن یہ لوکل ہے بٹ کالٹی میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی یہاں پہ کالٹی موجود ہے اور یہ ڈیفرنٹ پرائزز میں ہے کچھ سیکس اینڈ کی کچھ سیون اینڈ کی دیپینڈنگ کے اس کا ڈیزائن کی آئی ٹھیک ہے کچھ فینسی ویرز بھی ہوتے ہیں فرکس وغیرہ تھوڑے سے آپ آلٹر وغیرہ کراکے یہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے کیونکہ اندر کی جو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی شاپس ہیں وہاں پہ جو آپ کے فینسی ساڈی وغیرہ کے سٹف ہوتے ہیں لوگ لے کے جاتے ہیں آلٹر کراکے ان کو یوز کرتے ہیں اچھا گاؤنز کی بڑی خوبصورت ورائٹی یہاں پہ موجود تھی ایک سٹال تھا اس پہ یہاں پہ یہ گاؤنز ہے اچھا یہ بچوں کے گھرتیں لیکن ایمبرویڈرٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر جس میں جنٹس پہ تھے لیکن یہ ٹین بوائز کے لیے آپ کہہ لیں گے یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تھی خوبصورت کالر اور ایمبرویڈری اور ان میں کچھ برینڈز کی بھی ہوتے ہیں کچھ لوکل ہوتے ہیں لیکن جو لوکل بھی ہیں ان کی قولیٹی بہت خراب نہیں ہے کہ بلکل ہی گھر پہننے والے آپ اس کو ایزیلی باہر پہن سکتے ہیں ہم آپ کو یہ کچھ ڈیزائنز دکھانے کے تھا خوبصورت یہ چکن میں بنا ہوا ہے وائٹ کرتا آپ دیکھیں یہ تقریباً آپ کو پانچے سو میں یہاں سے مل جائے گا ڈریکل وغیرہ کرا کے آپ اس کو ا ڈیزائنز آپ کو مل جائیں گے آپ کو لیکن چیک کرنا پڑے گا کیونکہ کئی دفعہ سائز کا ایشو آ جاتا ہے آپ چیک کر کے یہاں سے خرید سکتے ہیں یہ تقریباً اندر گلیوں میں پانچے دکھانے ہیں جہاں پر تقریباً یہ لوگ بہت سستے داموں بھی آپ کو ہوسیل ریل پی بھی دیتے ہیں اگر آپ ان سے بہت سارا سوٹس خریدتے ہیں بہت سارے کوئی بزنس وغیرہ کے لیے یہ دیکھیں آپ کو لیڈیز ایک دکھا رہے ہیں یہ بھی کارڈی کا ڈ ساری ورک ہوا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ریڈیشنل ویرس دکھا رہے ہیں جس کے اندر کے کافی امبروائیٹری اور لیسز وغیرہ کا کام ہے اس میں کرتیز بھی ہیں سوٹس بھی ہیں تری پیس بھی ہیں ٹو پیس بھی ہیں ہل انسان کی جس طرح کی پسند ہو یہ آپ کو بچوں کے کچھ فروکس دکھانے ہیں بڑا خورت فروکس تھے تقریباً تین چار سو میں اور یہ آپ کو کچھ لیڈیز تو پچھانے ہیں آپ دوپٹوں کی بہت سا بہت شاپس ہیں جہاں سے اگر آپ نے دوپٹے می اپنے سوٹس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو دوپٹے بہت اچھے مل جائیں گے دو سو تین سو میں آپ کو خوبصورت دوپٹہ مل جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ کو کچھ کرتیز دکھا رہے ہیں یہ بھی تقریباً پان پان سو میں تھی اب دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ بھی میرے حال ہے کارڈی کی ہے شاید لیکن پرانے ڈیزائن ہیں نئے ڈیزائنز یہاں پر نہیں ہوتے ہیں پرانے ڈیزائنز ہوتے ہیں یہاں پر آچھا یہ تقریباً سوٹس ہیں سارے اور جنٹس میں یہاں تقریباً جو شاپس ہیں لیڈیز اور جنٹس کی وہ الگ الگ ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں دو سے تین گلیاں ہیں یہ بلکل اندر آپ چبلائٹ آس سے مین گلی سے جاتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جاوید میاداد کی برینڈ ہے اس کے کپڑے ہیں یہ دیکھیں جے ڈاٹ کے ہیں جے ڈاٹ کا یہ کرتا ہے میل کا ٹھیک ہے تو دیکھیں ان میں ٹیگز بھی اب دیکھیں اس میں ٹیگ بھی لگا ہوا ہے کچھ لوگ لیتے ہیں پھر نہیں use کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آ جاتے ہیں یہ ب اور اس میں کافی آپ کو کلا میں یہ نہیں کہوں گی کہ exactly یہ چیزیں وہاں پہ available ہوں گی بٹن کا مال آتا رہتا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں embroidered ایک سوٹ کتنے خوبصورت اس کے پر embroidery ہے ساری کی آپ دیکھیں اس کے ساتھ 3 پی سوٹ ہے ٹراؤزر ہے شرٹ ہے تو پٹہ بھی ہے اور کام بھی بہت اس کے پر اچھا اور fancy ہوا ہے یہ کچھ casual میں دکھا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ fancy پسند نہیں کرتے ہیں وہ casual wears پسند کرتے ہیں جس پہ ہلکا پھلکا کام ہو اچھا یہ کچھ fancy frocks میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو لوگ fancy کی شوقین ہیں اب دیکھیں یہ long frocks ہیں اور یہ کچھ stitch ہوتی ہیں کچھ unstitch ہوتی ہیں کچھ آپ کو alter کروانا پڑتی ہیں as per your size bargaining یہاں پہ بہت چلتی ہے اگر آپ کی bargaining اچھی ہے آپ یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ چیز لے کر اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں اس میں alteration وغیرہ designing وغیرہ کرا کے اگر آپ designing کے شوقین ہے کہ کپڑا لے کے design کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے patchwork ملیں گے ٹھیک ہے تو پٹے ملیں گے shirts کے پیسے ملیں گے gowns ملیں گے ان کو آپ دوبارہ سے redesign کر کے use کر سکتے ہیں ضروری نہیں اچھا یہ ہم نے آپ کے لئے ایک shopkeeper سے کچھ conversation بھی record کی ہے آپ کا پتہ چلے گا کہ کتنی مناسب یہاں پر چیزیں ملتی ہیں برانڈیٹ کے بارے میں تو آپ کو یہ جو بلکل فیتشلوار والے ہیں کڑتے ہیں برانڈیٹ کے بغیر جو ہیں یہ آپ کو تقریباً 220 تک پڑے گا برانڈیٹ جو ہے بچوں کا جو ہے تقریباً یہ اسے سمجھو کہ ہول سیل میں 700 800 تک پڑے گا دو ہزار دو ہزار تقریباً دو ہزار اٹھارہ سو پاندرہ سو تک دانے آتے ہیں ایک لات میں اس میں برانڈیٹ بہت کم نکلتے ہیں تقریباً اسے سمجھو کہ آپ کا پین تیس چاریس پچاس تک نکل جائے گا بچوں کا یہ تو اور تو ہے سب انگریزی والے کپڑے اس میں سیمشلوار والے جو ہوتے سیمشلوار والے بھی ہوتے وائٹ والے بھی ہوتے ہیں وہ آگے آپ کو پوچھنا پڑے اس کا مجھا پورا مانومات لڑ کو آپ دیکھ کے پھر آپ کو اپنا حساب لگا دو کہ کیا حساب ہوگا آپ کو پڑے اور آپ لینا چاہے یا نن لینا چاہے بچوں کا اور بڑوں کا اتنا فرق نہیں آتا یہاں پہ ہماروں کو بچوں کا تقریباً ایسے سمجھو کہ دو سو دو سو دس کا بچوں کا آتا ہے دو سو بیس دو سو تیس کا بڑا آتا ہے مکس میں جو بھی ہوئے اس میں یہ ایک بال مارکٹ ہے شوپ نمبر تین مولائٹ آہوز لندہ بازار جی روزانہ کھلا ہوتے ہیں صبح تقریباً دس بجے کھلتے رات کو ساڑھے نو بجے بند کرتے تھے اتوار کو بھی کھلا ہوتے جمعہ ہفتہ سب کچھ کھلا ہوتے پورا ساتھ دن نہیں کوئی نہیں ہے ہمیشہ کھلا ہوتے ہیں ویورز ہی ہم نے آپ کو ایک کنورسیشن بھی دکھائی ہے شوپ کیپر کے ساتھ سنوائی ہے آپ کو بچے لے کہ کتنے مناسب یہاں پر کیمتوں میں ملتے ہیں چیزیں اور کس طرح سے آپ ان سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو بزنس وغیرہ یا اس قسم کو کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تمام ہی شوپ کے پر بہت اچھے ہوتے ہیں آپ ان سے اگر بات وغیرہ کریں زیادہ سوٹ ہوگی تو وہ آپ کو اس طرح بھی دے سکتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا کافی ڈیٹیل میں بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنی اچھی اور میاری چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے کبھی مسنا ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ